دوستو نمشکار میں راج کمار شرمہ ہر سوال کا جواب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم چرچہ کریں گے مائلاؤں کو ناریل نہیں پوڑنا چاہیے ناریل کا ہماری جیوان میں مہد تو کیا ہے ناریل کے کیا کیا فائدے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے اگرے کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن پر کلک کریں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو کسی بھی دھاروے کاریگرم میں یا کسی بھی پوڑن میں ناریل کا بشش مہتت ہوتا ہے پوڑن کے پرارم سے لے کر بھوڑن تک ناریل کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو بینا ناریل کے کسی بھی پوڑن کو ادھورا مانا گیا ہے سب سے پہلے پورو کے سمیہ میں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلی دینے کی پرمپرہ تھا جب اس پر کانونی روگ لگی تو بلی دینے کی پرمپرہ کو بند کیا گیا اور لوگوں نے ناریل کی بلی دینہ پرارم کیا دوستو ناریل سے نکلے جل کو چھڑک کر بھگوان کی پرتیماؤں کا افشیخ بھی کیا جاتا ہے ایسا مانا گیا ہے کہ جب بھگوان وشنو سویم دھرتی پر افترط ہوئے تو تین چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر افترط ہوئے پہلے مانتہ لکشمی دوسرا ناریل کا برکش تیسرا کام دینوں گائے ناریل کے برکش کو کلپ برکش بھی کہا جاتا ہے اور ناریل کو سری پل بھی کہا جاتا ہے دوستو ناریل میں برہما، وشنو اور محیس تینوں کا باس مانا جاتا ہے ناریل میں جو تین آنکھیں ہوتی ہیں انہیں ترنیتر کا روپ کہا گیا ہے انہیں ترنیتر کے روپ میں دیکھا گیا ہے شریفل بھگوان شیو کو بشیش پسند ہے دوستو ساماجک ریت ریواجوں میں بھی ناریل بیٹ کرنے کی پرمپرہ ہے جیسے بیدائی کے سمیہ ناریل بھیٹ کیا جاتا ہے اور دھنراسی بھیٹ کی جاتی ہے رکشہ بندر کے سمیہ بہنیں اپنے بھائیوں کے ہاتھ پر راکھی بانتی ہیں اور ساتھ میں انہ کی سکھ سمردی کے لیے انہ کی انتی کے لیے ان کو ناریل بھیٹ کرتی ہیں دوستو جو استریان شکروار کے دن مہا لکشمی کا پوزن کرتی ہیں انہیں پوزہ میں ناریل رکھنا چاہیے اور پوزہ کے بعد اس ناریل کو اپنی تجوری میں رکھ دینا چاہیے باد میں اس ناریل کو بھگوان شری گنیش کے مندر میں رکھ دینا چاہیے اور بھگوان شری گنیش سے پرارتھرہ کرنی چاہیے کہ پربو ہماری نردھنتہ ہماری دردرتہ دور کر دے دوستو ناریل کے ہمارے جیون میں بہت سارے فائدے ہیں جیسے ناریل سے شاریرک دربلتہ دور ہوتی اگر کسی ششو کو ڈی آئیڈریسن ہو جائے تو ناریل پانی میں نیبو ملا کر کے پلا دو ڈی آئیڈریسن کی سمسیہ ختم ہو جائے کسی ششو کو دودھ نہیں پچ رہا ہے اس دودھ میں ناریل پانی کو ملا کر کے بچے کو سیون کرائیں دودھ پچنے لائے دوستو مہیلاؤں کو ناریل کیوں نہیں پھوڑنا چاہیے اس کے پیچھے بھی ایک بشیش بات چونکہ ناریل بھی جروپ ہوتا ہے اس لیے اس کو اتھپادن اور پرجنن کا کارک مانا گیا ہے مہیلائیں پرجنن کا کارک ہوتی ہیں چونکہ مہیلائیں بھی ششو کو بیج روپ سے ہی جنم دیتی ہیں اس لیے مہیلاؤں کو ناریل پھوڑنے سے برجت کیا گیا ہے دوستو ایک اور بات ہے چونکہ بلی دینے کی پرمپرا کو پورو میں کانونی روک لگنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا اس لیے لوگوں نے ناریل کی بلی دینا پرارمپ کر دیا تھا تو ناریل کو بلی کا پرتیق بھی مانا گیا ہے اور چونکہ بلی دینے کا ادھکار صرف پوروشوں کو ہے مہیلاؤں کو نہیں اس لیے ایک کارن یہ بھی ہے کہ مہیلاؤں کو ناریل پھوڑنے سے منع کیا گیا دوستو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دو کہ اگر کسی بھی دھاروی کارنگرم کو شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی پوجن کو کرنے سے پہلے اس کی پوری جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے یدی آپ کے پاس اس کی پونڈ جانکاری نہیں ہے اور آپ پوجن میں جو چیزیں ورجت کی گئی ہیں اگر ان کا اپیوک کرتے تو اس کے نقصان بھی اٹھانے پڑ سکتے یا اس پوجن کو بیدی میدان سے اگر کیا جائے تو اس کا کئی گنا جو لاب آپ کو پرابط ہونا چاہیے اس سے بنچت بنچت رہ جاتے اس لئے جانکاری رکھیں گے تو اس سے بنچت نہیں رہے دوستو آج یہ ناریل کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دی اسی طرح آپ ہمارا ویڈیو دیکھتے رہیے نمسکر موسیقی